وَالَّذِينَ يَسِرُونَ مَا أَمَرُ اللَّهُ بِهِ اَيُّ سَرَ اور وہ جو جوڑتے ہیں اس سے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا یعنی صلح رحمی کرتے ہیں خطہ تعلقی نہیں کرتے ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لیڑنا شروع کر دیتے ہیں باچیت بند کر دیتے ہیں دل میں بغض رکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ جو جنتی لوگ ہیں اہلِ ایمان ہیں ان کی خاص بات دیئے کہ وہ آپس کے تعلقات کو تارتے نہیں آگ تو بھائی بھائی سے لڑا ہوا چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑا ہوا دنیا کے معاملات پر لڑا ہوا کس بات پر اس نے زادہ لے لیا اور مجھے کم دیا او میرے بھائیو یہ دنیا اسی چیز نہیں جس کے لیے لڑائی کی جائے یہ تو نصیب کیے تیرے نصیبوں کا تجھے مل جائے گا اس کی وجہ سے تو اللہ کے واجتے تو دو توڑ رہا ہے کہ تو اللہ سے عید کر چکا ہے اپنی جنت کو کیوں زائد کر رہا ہے تو آپ یہ دیکھئے ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ان سے جوڑے ان سے نہ توڑے بھائیو اسے ماں باپ سے سب سے بنا کر رکھے اللہ تبارک و ترہا میں اس بات پر اپنے رکھے اس کی فضیلت کی بڑی حدیث ہے جو بندہ پر اس دورہ سے تعلقات کٹ لیتا اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے اور جو اپنے رشداروں سے تعلق جوڑ کے رکھتا ہے اس کی عمر میں برکت دی جاتی ہے اور اس کے ساست اس کے رسک میں برکت دی جاتی ہے اس کو رحم کہتے ہیں صدہ رحمی اس کو بولتے ہیں اور یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے تو یہ دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے یہ اللہ جو مجھ کو ملا ہے تو اس کو ملا دے جو مجھ کو کٹی تو اس کو کٹ دے تو آج ہمارے پر یہاں پریشانی آرتی ہیں اچھا اس میں ماباپ کا نافرمان خاص طور پر اس کا حصر تو دنیا میں بہت خراب ہوتا ہے ہم نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا تو جو ماباپ میں نافرمان تھے باب میں ہمیشہ پھر تبائر ہے وہ کبھی اٹھ نہیں سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس صلح رحمی کے کٹنے والوں کی دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخر اپنے بھی دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ جو جنت کی اقدار ہیں جو مومن ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو رشتہ آرہی جوڑتے ہیں کٹتے نہیں ہیں جو تُس سے جوڑے تُس سے جوڑتا ہے یہ کوئی صلح رحمی نہیں ہے صلح رحمی ہے جو تُس سے کٹے تُس سے جوڑتا ہے سمجھ رہے ہیں یہ صلح رحمی ہے ہمارت ہے وہ ٹھیک ہے تو آپ کا بچہ تو جائے ہم اپنے گر میں خوش ہیں ہم اپنے گر میں خوش ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے تعلقات بنا رہے گی اچھے تھوڑا مال دولت آ جائے تو اپنے غریب رشتہ روکو پچانے سے انجار کرتے ہیں بتاتے ہیں ذکر بھی نہیں کرتے ہیں میرا رشتہ رہے ہیں میرا بھائی ہے میرا خلاڑا ہے میرا یہ ہے وہ ہے اپنی بیسی سمجھتے ہیں اللہ تعالی رحم فرمائے فرمائے کہ تیسری علامت کے آپ نے رب کا خوف رکھتے ہیں تو اپنے رب کا خوف کرنے سے مراد کیا ہے گناہوں سے بچتے ہیں رب کی نافرمانی سے بچتے ہیں لوگ تو اس لئے بچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے سگنل اس لئے نہیں توڑ دے کہ خلیف والا پکڑ لے گا اور جب نہ ہو تو فرم نکل جاتے ہیں یہ تو میرا دنیا کے مثال دی لیکن عام گناہوں کی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کا اپنے رب سے جو ڈرتا ہے وہ تنائے میں بھی بہیمانی نہیں کرتا چاہے لوگ اس کو دیکھ رہے ہو نہ دیکھ رہے ہو اس کو فکر نہیں ہوتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتا ہے ایسا نظریہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑا کرم فرماتا بڑا فضل فرماتا تو رب کا خوف ہونا یہ تمام تقوی کی اصل ہے یہ تمام نیکیوں کی اصل ہے بڑی پیاری مثال ہے بہت دفعہ سنی بھی ہوگی تو پیر صاحب نے مریدوں کی تربیت لی تو پھر مریدوں کی اذمائیس کی اور تین چار مرید تھے ہوں گے ان کو ایک ایک مرگی دے دی کا جاؤ اس کو جا کے زبا کرو اسی زبا کرو جہاں پر کوئی نہ دیکھ رہا ہو اور سب وہ بات میں آئے تو سب اپنے مرگی دوا کر کے لیے آئے ایک تھا ہوا نیکر کے لیے آئے پیر صاحب نے سب سے پوچھا کہ اگرہ میں نے تو تے خانے میں جا کے کاتھی کسی کے نظر نہیں پڑی وہاں پہ میں نے ہمارے جنگل میں جا کے کاتھی کسی کو بتا نہ چلا اور ایک نے زبر دس قسم کی طریقے سے چھپا کے کاتھی ایک جو جس نے نہیں کاتھی تو اس سے پوچھا ہاں بھئی تم اپنے مرگی زندہ لے آئے تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے کوئی اسی جگہ ملی نہیں جہاں پہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو اللہ تعالی تو ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے اس لیے میں کاتھی نہیں سکا تو پیر صاحب نے کہا تو ہے واقعی تیری تربیت ہو گئی ہے کہ تیرا اب یہ عقیدہ من گیا کہ اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے تو یہ رب کا خوف ہو اس کی وجہ سے انسان گناہوں سے باز آ جائے تو یہ سمجھ لو کہ پکا متقی ہو چکا اللہ تعالی ہم کو توفیق اتا فرمائے وَيَخَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں حساب کی برائی سے برائی ہے کہ قیامت کے لئے حساب کیتاب ہوگا کہیں ہماری پکڑنا ہو جائے آج کم بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے فکر نہیں کرتے لیکن جن کو قیامت کا خوف ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب کیتاب دینا اور کہیں میری سختی نہ ہو جائے تو پھر وہ ناجائز کاموں سے بچ جاتے ہیں برے کاموں سے بچ جاتے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے نا دیکھ رہا ہو وہ کوئی خوف ہوتا ہے کہ قیامت میں اگر اللہ نے میرا حساب سختی سے لے لیا حساب جو سبتہ ہوگا لیکن اصل حساب ہونا یہ ہے کہ اس سے باس پرس کی جائے کیوں کیا کس لی کیا کیسے کیا ورنہ اسے ایک قانون کے طور پر سب پر حساب پیش کیا جائے گا مگر اللہ دوارک اللہ ماف کر دے گا لیکن جس سے باس پرس کی گئے نا تو بس وہ پرس جائے گا اور اللہ دوارک اللہ ہم سب کو اسے محفوظ فرمائے یہ چوتھی نیشانی ہوگئے پانچویں ہوگئے بلکہ لنے اللہ موسیقی